اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آف کلاس سیکس ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم چھٹی جماعت کی اردو درسی کتاب کے سولوے سبق کی پڑھائی کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس صفحہ نمبر چونسٹھ کھولیے آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے سائنس کے کرش میں اس سبق میں ہم سائنس کی اہمیت جانیں گے سب سے پہلے میں سبق کی پڑھائی کروں گی ساتھ ساتھ جو مشکل افعال کے معاینے آئیں گے وہ بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی اور آخر میں سبق کی وضاحت ہوگی سائنس کے کرش میں انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھاپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا شعور کہتے ہیں اقل یا سلیقہ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں تے کی وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں قبل از تاریخ یعنی سدیوں پہلے دریاؤں سمندروں سورج چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا دیوتا یعنی خدا یا آقا جیسے جیسے انسان نے اقل و شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی ویسے ویسے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد سربستہ یعنی چھپے ہوئے یا پوشیدہ چاند تک رسائی حاصل کی رسائی یعنی پہنچ یا واقفیت حاصل کی اور آج مریخ اور دوسری دنیایں انسان کی تصصیر میں ہیں تصصیر کا مطلب ہوتا ہے فتح کرنا یا قابو میں لانا انسان نے سائنس کی وجہ ہی سے سمندر کی تہہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا ہیرے موتی اور دیگر قیمتی مادنیات دریافت کی اور یوں اپنی زندگی کو پوراسائش اور سہل بنانے کا فریضہ انجام دیا پوراسائش یعنی آرام پہنچانے والی سہل آسان فریضہ فرض جو انسان پرندے کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں مہوے پرواز نظر آتا ہے مہوے پرواز یعنی پرواز میں مصروف یہ اسی لئے ممکن ہوا کہ انسان نے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اپنی سائنسی اجادات کے سفر کے آغاز میں انسان نے پہیہ دریافت کیا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا مہد سفر کی سہولتوں کے اعتبار سے ہی دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کے انسان سے کونسوں آگے نظر آتا ہے کونسوں یعنی بہت آگے نظر آتا ہے اونٹوں گھوڑوں گھدوں اور دوسرے جانوروں پہ سواری کرنے والا انسان سفری مشکلات کا شکار تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں اسے کئی کئی دن لگ جاتے تھے آج کے انسان نے سائنس کی مدد سے بسیں کارے ریل گاڑیاں اور ہوای جہاز بنا لیے ہیں جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں گھنٹوں کا منٹوں میں تیہ کرنا ممکن ہو گیا ہے آج دنیا کا کوئی شہر اور معاشرہ سائنس کے ان سمرات سے کسی طور سے چشم پوشی نہیں کر سکتا سمرات سمر کی جمع یعنی پھل یا تحفے چشم پوشی کرنا یعنی دیکھ کر ٹال دینا باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہی ہے اس آرزو کی تکمیل کے لیے آرزو یعنی خواہش تکمیل مکمل کرنا اس آرزو کی تکمیل کے لیے اول اول تو اس نے کبوتر کو استعمال کیا دور دراز کے علاقوں تک پیغام رسانی کا کام کافی پیچیدہ تھا پیغام رسانی یعنی بات دوسرے تک پہنچانا پیچیدہ یعنی الجھا ہوا لیکن اب ٹیلی فون ریڈیو ٹیلی ویجن انٹرنیٹ جیسی اجادات کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسری کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باخبر رہتا ہے بلکہ اسے بولتا چلتا پھرتا دیکھ بھی سکتا ہے انٹرنیٹ موبائل فون اور فیکس کے ذریعے انسان اپنا پیغام چند ساتھوں میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچا سکتا ہے یہ محض سائنسی اجادات کے باعث ہی ممکن ہوا ساتھوں ساتھ کی جمع یعنی کسی بھی پل یا گھڑی یا لمحہ سائنسی اجادات میں ایک اہم ترین اجاد بجلی بھی ہے انسان نے پانی ہوا کوئلے پیٹرول اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے اپنی سنتی ضرورتوں کو پورا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلات بھی بجلی کے مرہونے منت ہیں آلات کہتے ہیں آلے کی جمع یعنی اوزار ان آلات کے استعمال کی وجہ سے انسانی زندگی مزید سہل اور پرعصائش ہوئی ہے سنت و حرپت اور ضرور زندگی کے کم و بیش تمام معاملات کا دارمدار بجلی پر ہے سخت گرمی میں تھنڈی ہوا اور شدید سردی میں گرم ہوا کا بندوبست سائنسی کی بدولت ممکن ہوا ہے انسان نے پنکے ائر کرنیشنز اور ہیٹر وغیرہ ایجاد کر کے اپنی زندگی میں سہولتوں کا اضافہ کیا ہے بجلی کے وجہ سے راتیں دن کی طرح روشن رہتی ہیں ٹی پی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا سائنسی تحقیق کے باعث ایسی مشینیں اور عدویات بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے وبائی امراض وبائی یعنی پھیلنے والے یا ایک دستے کو لگنے والے امراض مرز کی جمعہ یعنی بیماریاں اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں ان سائنسی اجادات کی بدولت آج انسانوں کی جسموں کے کسی بھی حصے کا بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے مسنوی دل تک بن چکے ہیں ریڈیو تھرپی ایکس ریز الٹرا ساؤن ایم آر آئے اور دیگر متعدد چیزوں نے کینسر اور ٹی بی جیسے امراض کی تشخیص اور ان پر قابو پانے میں کافی مدد دی ہے گوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس انسانی زندگی بچانے کا باعث بنی ہے کھیدی بڑی اور ذرات انسان کی قدیم ترین پیشوں میں سے ہیں انسان نے اس میدان میں بھی بیش بہا ترقی کی ہے بیش بہا یعنی قیمتی ترقی کی ہے سائنسی اجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو سائنس کے اساس سے محروم ہو آج کے دور کی حیرت انگیز اجاد کمپیوٹر نے تو انسان کو حیرت میں ڈال رکھا ہے کمپیوٹر کے ذریعے ایسے سے کام لی جا رہے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا خلائی تحقیق ہو یا ٹپ کا شعبہ ریاضی کا میدان ہو یا انجینئرنگ کمپیوٹر ہر شعبے پر چھایا ہوا نظر آتا ہے اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ سائنس کے بغیر کسی بھی میدان میں ترقی ممکن نہیں اس کی اہمے سے کوئی بھی زی شعور انکار نہیں کر سکتا زی شعور یعنی سمجھ رکھنے والا یا ہوشیار انسانی تاریخ کا کوئی بھی دور سائنس کے علم سے خالی نہیں ہے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھاپنے جیسا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا جن طریقوں سے انسان نے شعور کی منزلیں تے کی وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں صدیوں قبل انسان دریاؤں سمندروں صورت چاند اور ستاروں کی پوجا کرتا تھا مگر آج اپنی اکرو فہم کی بنا پر سمندر کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جاک ہو جائے زمین کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی اور آج مریخ اور دوسری دنیایں انسانی تحقیق کی زد میں ہیں زمین کا سینہ چیز کر قیمتی جواہرات اور مادنیاں دریافت کی اور زندگی کو پورا سائش بنایا انہیں کے خواب کو سچ کرنے کے لیے ہوائی جہاز بنایا سائنسی اجادات کے سفر کے آغاز میں پہیا اجاد کیا ماضی کی سپری سعوتوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے بسیں گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لیے اس طرح دنوں کا سفر گھنٹوں گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تیہ کرنا ممکن ہوا باہی میں رابطے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ٹیلی فون ریڈیو ٹیلیویجن انٹرنیٹ جیسے اجادات سائنس کی بدولت تخلیق میں آئیں ان اجادات کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے انسان سے رابطہ کر سکتا ہے انٹرنیٹ ٹیلی فون اور فیکس کے ذریعے اپنا پیغام چند لمحوں میں دنیا کے کسی بھی گوشنے میں پہنچا سکتا ہے گھنٹوں اور سنتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہوا کوئلے پیٹرول اور دیگر ذرائع سے کا دورمدار ان آلات کی فراہمی پر ہے ٹی پی شعبے میں سائنسی تحقیق کی بدولت انسانی زندگی کو لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا گیا ہے ریڈیو تھرپی ایکسلیس الٹرساؤن اور دیگر متعدد تبیع آلات کے تمام بڑی بیماریوں پر قابو پانا ممکن ہو گیا ہے کھیتی باری اور زہرات میں بھی سائنسی تحقیقات اور آلات کی بدولت بہت ترقی ہوئی ہے انسانی زندگی کا کوئی بھی پہلو سائنس کے اثرات سے محروم نہیں خلائی تحقیق ہو یا ٹپ کا شعبہ ریاضی کا میدان ہو یا انجینئرنگ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا استعمال ہر شعبے میں نظر آتا ہے کمپیوٹر کی اجاد نے زندگی کے ہر شعبے کے معاملات کو آسان بنا دیا ہے سائنسی اجادات نے زندگی کو آرام دے اور پر آسائش بنا دیا ہے بارود ایٹرم بم ہائیڈروجن بم ایسی ہلاکت خیص اجادات ہیں جن کی وجہ سے وسیع پیمانے پر تبایع ہوئیں یہ بات درست ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کا استعمال اچھا یا برا بناتا ہے اگر ہم سائنسی اجادات کو انسانی فلا بہبود کے لیے استعمال کریں تو زمین اور معاشرہ امن اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے جس ٹوڈرز آج کی پڑھائی مکمل ہوئی آپ کا آج کا ہومورک یہ ہے کہ آپ نے صفحہ نمبر 66 پہ دی گئی مشک نمبر 2 اور صفحہ نمبر 67 پہ دی گئی مشک نمبر 3 مکمل کرنی ہے اور وارس اپ کریں ٹھیک ہے سٹوڈرنٹس اللہ حافظ